نائنٹیز کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہیلتھ ریلیٹڈ مسائل کیلئے پبلک اوئینس میسیجز چلائے جاتے ہیں یعنی حکومت اس وقت صرف پول سڑک اور پولیوں کی کیمپینز پر بات نہیں کرتی تھی بلکہ دیگر مسائل جس طرح کے فاملی پلاننگ، برتھ سپیسنگ اور خاص اور پر آئیوڈین کی کمی جو کہ پاکستان میں بیشتر لوگوں کو اس کا سامنا تھا اس کے بارے میں بھی بات کی جاتی تھی پاکستان میں ہم نے نوے کی دہائی میں دیکھا کہ پہلی دفعہ آئیوڈین ملا نمک ملنے لگا تاکہ آئیوڈین ڈیفیشنسی کو کور اپ کیا جا سکے تو آج ہم نے سوچا کہ اپنے سیگمنٹ ڈاک ٹاک میں یہ بات ضرور کریں کہ آئیوڈین کی ڈیفیشنسی آپ کی زندگی آپ کی صحت پر کیسے اثرات داز ہوتی ہے عمومی تاثر یہ ہے شاید کہ یہ خواتین کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے لیکن مرد حضرات میں بھی اگر آئیوڈین کی کمی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کا آئیوڈین گلینڈ زیادہ یعنی اگر ہم تھائیروڈ کی بات کریں تھائیروڈ گلینڈ جو کہ آئیوڈین کو مینج کرتا ہے وہ ہائپر ہو تب کیا ہوتا ہے یعنی ضرورت سے زیادہ اگر آئیوڈین کی پروڈکشن ہو رہی ہو تب کیا کرنا چاہیے عمومی طور پر جو علامات ہیں اس کی بات کی جائے گی اور آپ کو ڈاکٹر کس طرح اپنی اس کنڈیشن کو مینج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاکیلا کازی سو لیٹس گت سٹارٹڈ اسلام علیکم ڈاکٹر شاکیلا ایسلام علیکم عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر آئیوڈین کی کمی ہو تو انسان کو ہر وقت تھنڈ لگے گی اس کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ ہمارا جو تھاروائٹ گلینڈ ہے بسیکلی آئیوڈین کی اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جب اس کو آئیوڈین کی مکمل فراہمی ملتی ہے تو یہ نورمل میٹیبولیزم میں کام کرتا ہے میٹیبولیزم وہی ہے کہ آپ کو اینرڈی it work as a fuel آپ کو ہر وقت اینرڈیٹک رکھتا ہے اگر آئیوڈین کی کمی ہوگی آپ ہر وقت تھکے تھکے ہوں گے موٹے ہو جائیں گے پفی فیس ہوگا اور مختلف علامات آپ کو کانسٹیپیشن رہنا پیٹ کی پرابلمز رہنا بچے ہیں تو ان کی گروت نہیں ہوگی خواتین ہیں تو ان کو منسٹرل ایشیوز ہوں گے اور انفرٹیلیٹی بھی ہو سکتی ہے خواتین میں تو آئیوڈین ایک وہ سبسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ہمیں صرف سوائل میں ملتا ہے ہماری کسی اور چیز میں نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی خود اس کو پروڈیوس کرسکے تو اگر آپ کی سوائل میں آئیوڈین کی کمی ہے تو آپ کو آئیوڈین ڈیفیشنسی ڈیفنیٹلی ہوگی اچھے اس میں جب سمندری نمک یا آئیوڈین ملا نمک ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اتنی زیادہ قانٹیٹی میں آئیوڈین کیسے ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کسی اور چیز میں تو لے نہیں سکتے آئیوڈین ہم کو یا تو سمندر میں ملتا ہے یا پھر ہم کو دودھ دہی اور آپ کا انڈے ان چیزوں میں ملتا ہے اور آپ کی سی فوڈ اچھے پکوز مائی مادر ہند آئیوڈین ڈیفیشنسی تو ان کو اکثر اس وقت شروع میں مجھے یاد ہے ڈاکٹر صلاح دیا کرتے تھے کہ آپ کو ایک لیس ہفتے میں دو دفع سی فوڈ کا استعمال کریں سی فوڈ is again very rich on it تو جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جیس ترسر آپ کے گھر میں مرگی کا گوشت یا بکرے کا گوشت اور بیف وغیرہ آتا ہے اسی طرح کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کی بھی آپ سی فوڈ کی انٹیک اچھی ہو لیکن ڈاکٹر شاکیلہ مجھے بتائیے گا پھر وہی بات کہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں بچوں پہ خواتین پہ کیا جو ایڈالٹ مین ہیں مرد حضرات ان میں آئیوڈین کی کمی نہیں ہوتی ہوتی ہے برکل ہوتی ہے ان کو بھی ہائپو تھاراڈیزم ہوتا ہے ہائپو تھاراڈیزم مین یور تھاروائیٹ گلیند تو سب سے پہلے تو آپ مرر کے سامنے کھڑے میں دیکھیں آپ کو کوئی نیک میں انلاجمنٹ محسوس ہو رہی ہے یا آپ کی وائز ہو رہی ہے اگر آپ کی آواز تبدیل ہو رہی ہے یا آپ انسٹیٹ کہ آپ ڈائیٹ بھی کر رہے ہیں جوگ بھی کر رہے ہیں مگر آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ کا تھاروائیٹ پروپر فنکشن نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے سلیپ پاترن کو بھی آئیوڈین کی کمی یا زیادتی افیکٹ کر سکتی ہے آپ کو بیچینی رہے گی فورینین نہیں آئے گی انسومنیا کے بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں ایک سوال ڈاکٹر شکیلا آپ کے لیے آیا ہے اگر کسی خاتون کو حمل کے دوران یعنی دورنگ پریگننسی یا ڈاگنوز ہو کہ ان کے تھائیرویڈ لیولز یعنی ان کے آئیوڈین لیولز صحیح نہیں ہیں can she take medication for thyroid during pregnancy برکل لے سکتی ہے کیونکہ اگر وہ نہیں لیں گی تو یا تو stillbirth یا miscarriage ہو جائے گا اور اگر پریگننسی continue رہی تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کو mental disability ہوگی اچھا stunted growth ہوگی اور ایک condition ہوتی جس کو cratinism کہتے ہیں وہ تو بہت ہی خراپ condition ہوتی ہے کہ بچہ deaf mute پیدا ہوگا اور اس کی mental capability بالکل زیرو ہوں گی اچھا نوے کی دہائی میں جیسے میں آپ سے کہہ رہے تھے کہ ایوڈین ملا نمک اور ایوڈین کی کمی کے بارے میں اتنی بات کی گئی اس وقت کیا بہت alarming numbers تھے اور اس وقت پاکستان کے numbers یا آپ کی پریکٹس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کم ہے مگر کچھ areas which are far from the sea like high altitude کے پشاور اور گلگت اور اس طرح کے areas کے لوگوں میں still بہت زیادہ ہے کیونکہ سمندر سے جتنا آپ دور ہوں گے آپ کی soil ایوڈین لیک کرتی ہے اس میں ایوڈین ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور لوگ پتہ نہیں کیوں ایوڈین ملا نمک کم بھی استعمال کرتے ہیں ان کے mind میں بہت ساری باتیں اور ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے اس سے health issues ہوں گے تو وہ سادہ نمک use کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس thyroid کے cases آج کل زیادہ آنے لگے ہیں دوبارہ ایک دفعہ زیادہ آنے لگے ہیں آپ کے thyroid profiling آپ کو کرانی بہت ضروری ہے جس میں آپ کا blood test میں T3, T4 اور TSH کو چیک کیا جاتا ہے اگر لیولز آگے پیچھے ہیں تو یقیناً اس کو manage کر لیے کیلئے آپ کو مختلف عدویات دی جاتی ہیں اگر آپ hyper thyroid ہے آپ کا thyroidism کا شکار ہے یعنی ضرورت سے زیادہ آپ کی باڈی میں آئیوڈین ہے تب آپ آئیوڈائز نہ وقت نہیں استعمال کریں گے اور دوسری طرف اگر آپ کی باڈی میں آئیوڈین کم ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی دوار جس کو عمومی طور پر thairoxin وغیرہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیولز کو بھی manage کیا جائے گا تو ڈاکٹر شکیلہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے it's a health condition that needs to be managed تو جس طرح ہم insulin لیولز کو manage کرتے ہیں for diabetic patients ہمیں آئیوڈین لیولز بھی تاہیات پھر manage کرنی پڑیں گے بالکل and is this heredity as well اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی فیملی میں کسی کو thyroid کا مسئلہ رہا ہے یا خدا نخواستہ اس حد تک آپ کو کمی رہی ہے آئیوڈین کی کہ اس کی worst condition کو ہم کہتے ہیں سولی ہو سکتی ہے so ان کیسز میں پھر of course the family has to be more vigilant برکل برکل پوری فیملی کا پھر thyroid پروفائل کرایا جاتا ہے اگر ماں کو ہے تو وہ بچی کو بھی آ سکتا ہے اور وہ پھر فیملیز میں رن بھی کرتا ہے صحیح صحیح اچھے جنرلی ہمیں کن علامات کے وقت فوری طور پر اپنے دکٹر کو اے رپورٹ بھی کنا چاہیے اور دکٹر کب کہتا ہے کہ thyroid پروفائل کرانا ضروری ہے جب یہ تمام علامات جو میں نے بتائیں کہ آپ کا ویٹ لوس نہیں ہو رہا اگر آپ ہائپو کی سٹیٹ میں ہیں یا آپ لین ہو رہے ہیں بہت کمزور ہو رہے ہیں اور آپ کی بہت زیادہ چرچڑے غصہ پانانا سویٹنگ بہت ہونا انیبیلیٹی ٹو ٹولریٹ ہیٹ اور کولڈ تو تب آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنی علامات بتانی ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کا thyroid پروفائل کرائے گا صحیح اور خواتین میں اگر انفرٹلیٹی ہے تو وہ تب بھی جائیں اپنے thyroid پروفائل کرائیں یا بچے ان کی گروت نہیں ہو رہی سٹنٹڈ گروت ہے یا تیچر کمپلین کر رہی ہے کہ آپ کا بچہ فوکس نہیں کر پا رہا بلکل صحیح مجھے یہ بتائیں کہ hair fall یہ لنکٹ ہے ایوڈین کی کمی سے بلکل ہپو تھاروڈیزم میں hair fall ہوتا ہے male pattern baldness بلکل بلکل females میں ہوتا ہے آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ جن علامات کے ذریعے آپ کو اگر جس طرح insulin resistance ہوتی ہے اور آپ کی گردن کی اوپر آپ کے کالی جھائیاں سی بن سکتی ہیں آئیوڈین کی کمی والے لوگوں پر ہلکے پڑھنا جھائیاں پڑھنا بڑا common ہے آپ کے face کا puffی ہونا بہت common ہے آپ کی eyelids کا سوجاوہ ہونا بہت common ہے اس کے علاوہ کیونکہ آپ کی نین پوری نہیں ہو رہی اور باقی چیزوں میں مسائل ہیں آپ weight gain کریں گے اور آپ کے سر کے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں یہ تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ انویسٹگیشن کی ضرورت ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ حتمی طور پر بتائے کہ آپ کی آئیوڈین لیولز پڑھنا ہے لیکن یہ فیصلہ آپ کے تیز سے ہو سکتا ہے کتنی رزیسٹنس آپ آتے ہیں ڈاکٹر شکیلا کہ جب کسی کو آپ نے یہ بتا دیا کہ ان کے آئیوڈین لیولز پروپر نہیں ہیں اور آپ نے دوا دی جو ان کو تاہیات لینی ہے لوگ پابندی سے دوایی کھاتے ہیں نہیں کھاتے سب سے پہلے تو اس بات سے در جاتے ہیں کہ یہ ساری زندگی کھانی ہے کیوں کھانی ہے تو وہ ہم کو بہت کانسل کرنا پڑھتا ہے ان کو کہ اگر آپ دوا نہیں کھائیں گے تو آگے چل کے بہت پروپلمز ہو سکتی ہیں آپ کو کارڈیو ویسکلر پروپلمز ہو سکتی ہیں تو آپ کو یہ دوا کھانی پڑے گی اور مومن جو تھارکزن ہوتی ہے ارلی مورننگ لینی پڑتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ انہیں ہار مو لینی ہوتی ہے خالی پیٹ تو وہ اکسر بھول گئے اور ناشتے کے بعد کھا لیا and it will not be effective it will not be effective تو چھوٹے بچوں میں اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے تو کیا اس میں بھی بچوں کو بھی تھارکزن ہوتی ہے بلکک بچوں کو بھی تھارکزن دیتے ہیں اوکے اوکے so again a very very important issue اس کو اگر آپ نے neglect کیا it causes further complications so i hope that you pay heed to that ایک آخری سوال کیا یہ عمومی طور پر young age میں لوگوں کو ہو رہا ہے یا یہ mid age میں یا later stages of life میں ہوتا ہے اسی بھی age میں اب کوئی ایج کا difference نہیں رہا بچوں کو بھی ہو رہا ہے middle age کو بھی ہو رہا ہے اب ریسنٹلی میرے پاس ایک لیڈی آئی she was 67 year old and she was unaware of all these things اور ان کو جو ہے وہ گویٹر ڈیگنوز ہوا مجھے ایک اور آخری سوال آپ سے کرنا ہے شکیلہ جی جو میرے ذہن میں آرہا تھا کہ ایک بڑا سمٹم of you know thyroid levels کا خراب ہونا is lethargy آپ کو شدید فٹیگ اور تھکن کا احساس ہوگا چرچڑا پن ہوگا موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوں گے تو جب آپ نے چلے تھارکسین لینا شروع کر دی ڈائیٹ سے اور لائف سٹائل سے کیسے مانج کرے سلیپ ہائیجین کیسے لے کی آئیں کیا آپ اس طرح کے پیشنس کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی موویمنٹ یا ایکٹیویٹی یا جیمنگ سپورٹس کچھ کرنا چاہیے بلکہ کرنا چاہیے کیونکہ انیشالی جب ہم دوا شروع کرتے ہیں تو اٹلیس 3 ویکس کے بعد آٹومیٹکلی ان کے پروبلمز رزول ہونا شروع ہو جاتے ہیں وزن بکم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا اپنا چڑھ چڑھا پان موڈ سن اینجی لیویلز بہتر ہیں اینجی لیویل واپس بہال ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جب آپ تھوڑا بہتر محسوس کریں تب آپ اپنی ایکسرسائز کریں کیونکہ وہ اتنے لیتھارجک ہوتے ہیں وہ تو چل بھی نہیں سکتے بالکل بالکل so it is very important to have any kind of movement جب بھی بھی آپ کو لگے آپ کبھی کسی بیماری یا کسی health condition کو یہ وجہ نہ بنائیں کہ میں چل نہیں سکتا مجھے جیمنگ سامنا کیا ہے ہر ڈاکٹر آپ کو اینجیٹک رہنا ایکٹیو رہنا سپورٹس میں یا کسی قسم کی موپمنٹ میں ضرور ریکمینڈ کرے گا یہ اور بات ہے کہ اگر آپ بڑے عرسے بعد ری سٹارٹ کر رہے ہیں یا پہلے کبھی نہیں کیا اس کے بعد آپ active ہونا شروع کر رہے ہیں so start from the beginner's level slowly and gradually اپنی strength اور stamina کو بہتر کیجے لیکن کبھی اس کو issue مت بنائیے کہ میرا وزن اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جی میرے ایڈین لیول سہی نہیں ہیں یا میں ڈیابیٹک ہوں activity, movement and you know being active is going to help you out in every way بہت بہت شکریہ Dr. Shakira ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے